ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈیان ہوم کوکنگ آج انڈیان ہوم کوکنگ میں چکن کے دو طرح کے سانویچز بنیں گے ایک کولڈ سانویچ اور ایک گڑل سانویچ آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کی ریسپی کس طرح سے بنایا جائے گا کوکر میں کلو چکن لے لیا ہے یہ بونلس ہے آپ چاہے تو بونوارا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں ہڈیوں کو نکال دیا جائے گا اس میں ایک چمچ نمک اور آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو اُبال لیں گے کوکر کی سیٹی آگئی ہے اور اب اس کو ہم دھیمی آج کر کے دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے اس کے بعد اس کو اُتار لیں گے اور کوکر کو تھنڈا ہو کے کھولیں گے اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ اس کا پریشر ریلیز کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ چکن بوائل ہو گیا ہے اس کو ہم نے اس برطن میں نکال لیا اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے بعد اس کو شرٹ کر لیں گے یہ چکن شرٹ ہو گیا ہے یہ دو کپ چکن ہمارا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی لیچڈ ریلیز کو ملائیں گے دو کپ چکن ایک بڑی سی بول میں ڈالیں گے ون کپ چوکٹ شملا مرچ یا بیل پیپر ایک کپ باری کٹی ہوئی پیاس ایک ہری مرچ اگر آپ ہری مرچ کھاتے ہیں سانوچ میں تو اس کو ڈالیں ورنہ اس کو اسکپ کریں ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی بل سپون لیمون جوز دو چمچ میونیز یہ ہی سپون لیں گے اور اس کو اسے اسے کر کے مکس کریں گے اور اگر ہم کو لگے گا کہ اور چاہیے تو تھوڑا سا اور بھی اس کو لے سکتے ہیں یہ ڈرائیڈ روز میری ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے کرش کر کے ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا اور اگنے یہ ایک ہری سپون کے پر اس کو ڈال دیں گے اس مکشر کو اس کے اندر لگا کے اس کو اسے کر کے کر لیں اس طرح سے دیکھئے ہم نے یہ سانوچ دو سینوچ تیار کر لیے ہیں گرل میں بٹر لگا کے اس طرح سے سانوچ کو رکھتیں گے اور اس کو معروف سانوچ اور اگر آپ کی پاس اس طرح کا گرل نہیں ہی تو آپ کسی بھی پین میں بٹر لگا کے اور اس کو ایک کسی بھی پلیٹ سے دبا کے اس کو ایسے کر کے پریس کر کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھے سانوش ہمارا تیار ہوگیا ہے اب میں چکن کا کول سانوش بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک خیرہ لیا ہے جس کو کی موٹی والی سائٹ سے قدو کش کرنا ہے اور یہ میں نے چھلکے کے ساتھ کرا ہے قدو کش اس کو اور اگر آپ کے خیرے کا چھلکا موٹا ہے تو آپ اس کو چھلکے کو نکال کے پھر اس کو قدو کش کریں گے یہ شرد ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایسے ہاتھ سے دبا کے جتنا اس کا رس نکلے گا یہ سب نکال دیں گے اور اس طرح سے خیرے کو لے لیں گے اس طرح سے گاجر کو بھی ہم قدو کش کر لیں گے اس طرح سے چکن کو ہاتھ میں لے کے ایسے تھوڑا سا پریس کر کے اس کو شرد کر لیں گے یہ دو کپ شردد چکن لیں گے ایک کپ شردد گاجر اور ایک کپ شردد ککمبر کھیرہ اور اس کے اندر ہم دو تین ہری مرچیں ڈام دیں گے ادھا چمچ سفید مرچ ایک کپ میانیز اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس پہ چار پانچ لون لیمن کی ڈال دیں گے بیٹ کے کناروں کو ایسے نکال دیں گے ایک پلٹ لیں گے اس میں ایک کچن ٹوبل کو بیٹ کر کے لگا دیں گے اپشن لیں گے اور اس کو بیٹ کر دیں گے اچھے سے اور اس پہٹ کر کے اس کے اوپر دوسری بیٹ لگا دیں گے اور اس کو دھوڑا سپریس کر کے اسی اپنے اس طرح سے ریپ کر کے رکھنے سے یہ اندر تک ایک دم ملائم رہتے ہیں اور پورے اندر تک سٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں تو ایک دو گھنٹے تک ضرور اس کو رکھیں گے اگر گرمی کا دن ہوگا تو فریج میں لگ سکتے ہیں اور اگر چاڑوں کا دن ہوگا تو باہر بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے ایک گھنٹا ہو گیا اس کو ہم کھول کیا سے نکالیں گے دیکھیں یہ کتنا اچھا سانوچ سٹ ہوگا اس کو ہم اس میں رکھ کے پلٹ میں اس کو کٹیں گے رکھیں گے تو پیدھیں تو پیدھیں تو پیدھیں تو پیدھیں کو لکم باہر بے تو پیدھیں انڈیا نوم کوکنگ کا پنینی سانوچ اپسوٹ دیکھنے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ آپ کہاں سے یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں مجھے بہت ہی خوشی ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں